اسلام علیکم سٹوڈنٹس اس ویڈیو کے اندر میں بات کروں گا سینٹرل یورپین یونیورسٹی کے بارے میں اس یونیورسٹی کے دنیا میں تین کیمپسیز ہیں ایک ویانہ آسٹریہ میں دوسرا بودھا پیسٹ ہنگری میں اور تیسرا نیو یورک یو ایسے کے اندر اور ابھی ہم چلتے ہیں اس یونیورسٹی کی کیوئیس ورلڈ رینکنگ پہ اگر اس کی کیوئیس ورلڈ رینکنگ کو دیکھا جائے تو ٹوانٹی ٹوانٹی تھری کے اندر اس کی جو کیوئیس ورلڈ رینکنگ تھی وہ فیفٹی تھی ٹو سبجیکٹس کے اندر اور فردر جو فور سبجیکٹس تھے ان کے اندر یہ ہنڈرڈ کے اندر آ رہی تھی نیچے پھر انہوں نے دیا ہوا ہے یہ دیکھیں کہ انہوں نے رینکنگ کے حساب سے اس یونیورسٹی نے خود ہی اپنی سائیڈ پہ دیا ہوا ہے کہ ٹونٹی سیکس پہ تھی یہ پولیٹکس میں پھر فلوسفی میں تھرٹی فور پہ تھی اسی طرح انہوں نے باقی بھی دیئے ہوئے اور آسٹریہ کے اندر یہ فرسٹ میں تھی فلوسفی میں پولیٹکس میں اور اس طرح ٹو پہ تھی ہسٹری ان سبجیکٹس میں اور بزنس کے اندر یہ آسٹریہ کے اندر تھرڈ نمبر پہ تھی ابھی ہم چلتے ہیں یہ یونیورسٹی پر برکرام آفر کر رہی ہے اگر ہم پی ایش ڈی لیول کے اندر دیکھیں تو آپ ان کی لکھ سکتے ہیں پی ایش ڈی کے اندر یہ پندرہ پروگرام آفر کر رہی ہے یہ والی یونیورسٹی اور یہ ان کی اب ڈیٹیل آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کا لنک اپ کو دے دوں گا آپ خود وہاں سے جا کے چیک کر لیں ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بیچنر ماسٹر اور بیچنر لیول کے اندر کتنے پروگرام آفر کر رہے ہیں اگر ہم ماسٹر لیول پہ دیکھیں تو ماسٹر لیول کے اندر یہ فورٹی ٹو پروگرام آفر کر رہے ہیں اور اگر ہم بیچر لیول پہ دیکھیں تو بیچر لیول کے اندر یہ تھری پروگرام آپ کو آفر کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ والے جو تھری پروگرام ہیں یہ آپ کو آفر کر رہے ہیں ابھی ہم چلتے ہیں اس کی سکولرشپ کے اوپر یا کسٹر ٹائپ کی آپ کو سکولرشپ پروائیڈ کر رہے ہیں سب سے پہلے ہم بیشل لیول کا دیکھ لیتے ہیں بیشل لیول کے اندر ایک تو آپ تو یہ پارشل ٹویشن آوارڈ دے رہے ہیں یہ دیکھیں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ پارشل ٹویشن آوارڈ جو ہے وہ آپ کو فیفٹی پرسنٹ تک آپ کی فی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی مثلا کہ آپ کی آدھی فی رہ جائے گی اور آپ نے فیوری فرسٹ ٹوینٹی ٹوینٹی فور سے پہلے پہلے اس کے لیے اپلائی کرنا ہے اس یونیورسٹی کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ اس یونیورسٹی کے اندر اگر آپ اٹمیشن لیتے ہیں آسٹریہ میں یا ہنگری میں تو آپ کا جب ویزا ریشو ہے وہ نہ مور دن نائنٹی پرسنٹ ہوگا آپ کو ویزا مل جائے گا اچھا ابھی ہم اس کا دوسرا ماسٹر پروگرام کا دیکھ لیتے ہیں ماسٹر کے اندر یہ آپ کو کس طرح کی سکولرشپ دے رہے ہیں ماسٹر کے اندر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ آپ کو پر منت وان تھاؤزنٹ یورو جو ہے وہ سکولرشپ پروائیڈ کر رہے ہیں جو ان کی ایکسیلنس سکولرشپ ہے بعد میں نیچے ہے سیون سیون فیفٹی ہے اس طرح کر کے انہوں نے دیا ہوا ہے ابھی ہم چلتے ہیں کہ پی ایش ڈی لیول پہ آپ کو یہ کس طائب کی سکولرشپ دے رہے ہیں تو ڈاکٹر سکولرشپ انہوں نے لکھا ہوا ہے وان تھاؤزنڈ سکھ انڈرڈ ایٹی یورو آپ کو سکولرشپ دے رہے ہیں اور دوسرا یہ جو آپ کو انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ہاؤسنگ وغیرہ کے لیے بھی آپ کو اس کے لیے بھی آپ کو پی ایش ڈی لیول کے اندر سٹیپمنٹ آپ کو پروائیڈ کر رہے ہیں مثلا کہ پی ایش ڈی لیول پہ آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کو ہر چیز یہ دے رہے ہیں لیکن جو ماسٹر اور بیشل لیول کے اندر یہ تھوڑا سا آپ کی فی وغیرہ کو کم ماسٹر میں آپ کی ٹوٹل فی کو ختم کر رہے ہیں اور بیشل لیول پہ فیفٹی پرسنٹ آپ کو ٹویشن فی کو ختم کر رہے ہیں یہ ان کا اس طرح کا ان کا جو ہے یہ سکولرشپ کا طریقہ کار ہے اب اس کے اندر اپلائی کرنے کے لیے ہم جہاں پہ دیکھیں جہاں پہ اپلائی لکھا ہوا ہے یہاں پہ ہم کلک کرتے ہیں اور جہاں پہ یہ نیچے دیکھیں انہوں نے اس کی کوئی رکوائرمنٹس لکھی ہوئی ہیں کیا کیا چیزیں آپ کو چاہیے دیکھیں یہ جب ہم فارم فیل کریں گے تو آپ سب دیکھ لیں گے تو ویسے بھی اگر آپ کے ساتھ میں یہ لنک شیئر کر دوں گا تو آپ یہاں سے بھی سب چیزیں دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم یہاں پہ جائیں گے سٹارٹ یور سی ای یو آن لائن اپلیکیشن سب سے پہلے ہم اپنا ایک نیو یوزر بنائیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے اپنا نام ڈیٹا و برث سیٹیزنشپ ای میل اڈریس پاسورڈ بس اس کو لکھ کے ہم نے کریئٹا یوزر پہ کلک کر دینے آگے ہم سے یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے کس پروگرام کے اندر اپلائی کرنا ہے تو میں نے یہاں سے ماسٹر کو سلیکٹ کیا نیچے پھر میں نے اپنا اس کو سلیکٹ کیا ٹوینٹی ٹوینٹی فور اس کے بعد دپارٹمنٹ میں نے یہ سلیکٹ کیا پھر میں نے اس کو فل ٹائم کیا یہاں سے یہ دیکھیں فل ٹائم میں کرنا چاہ رہا ہوں سٹڈی پھر میں نے اس کو سرچ کیا سرچ کے بعد یہ دیکھیں نیچے اس نے مجھے بتا دیا ہے کہ یہ اس کے کچھ شوٹ پروگرام ہوں گے یہ بھی دوسرا بھی دوسرا تیسے نمبر کا ٹوز کا پروگرام ہے باقی جو ہیں ون ون years کی ہیں میں اس کے اندر کرنا چاہ رہا ہوں میں اس کو کلک کروں گا یہ جو ہے یہ پروگرام ٹو جیرس کا پروگرام ہے اور فل ہے تو میں یہاں سے اپلائی کے بٹن پہ کلک کرتا ہوں اس کو اپلائی کرتا ہوں یہاں پہ کرنے کے بعدよ two years program ہے اس کے اندر یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اب میں ان کو one by one fill کروں گا یہاں پہ انہوں نے cross لگایا ہوا ہے اس کا مطلب ہے یہ ابھی complete نہیں میں نے کی اس لیے یہ میرا پھر اس طرح کر کے cross لگائے گا جب میں یہ fill کرلوں گا تو یہاں پہ میرا یہ good کا نشان آ جائے گا ان fields کے اوپر اب بھی میں ان کو one by one کر کے ہر ایک کو fill کرتا ہوں اچھا سب سے پہلے تو ہم اپنی personal detail کو fill کریں گے جہاں پہ انہوں نے start دیا ہوا ہے وہ ہم نے لازمی fill کرنے باقیوں کو آپ چھوڑ بھی دیں تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم نے سب سے پہلے اپنا نام نام لکھنے کے بعد یہاں پہ پھر ہم نے پھر ہم نے یہاں پہ نیچے پھر mail اس کے بعد gender میں mail اس کے بعد اپنی date of birth پھر country of birth پھر city of birth پھر citizenship پھر اس کے بعد ریزیڈنس اس کے بعد پھر انہوں نے پوچھا ہوا ہے کہ آپ are you holder of permanent residence permanent in a EU ہم نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی نہیں ہم یورپین یورپ کا ہمارے پاس کوئی permit وغیرہ کچھ نہیں ہے اس کو ہم نے save and continue پہ click کر دیں گے یہ ہمارے complete ہو گئی اب یہ second ہے وہ contact detail ہے اب ہم اس کو fill کریں گے اب second کے اوپر انہوں نے contact details دیا ہوئے جہاں پہ ہم نے اپنے address کو لکھا city کو لکھا phone number لکھا جہاں جہاں پہ star ہے ہم نے اس کو لازمی fill کرنا ہے وہ ہم نے سارا fill کرنے کے بعد اس کو بھی ہم نے save and continue کر دیا یہاں student qualification کے اندر آکے سب سے پہلے تو آپ نے اپنا country کو choose کرنا ہے country کو choose کرنے کے بعد یہاں پہ انہوں نے list دی ہوئی ہے پورے پاکستان کی جتنی بھی universities ہیں انہوں نے یہاں پہ سب کی list دے دی ہے آپ نے اس میں سے اپنی university کو choose کر لینا ہے جیسے میں نے یہاں پہ پنجاب university university of the Punjab لاہور اس کو میں نے choose کیا اور یہاں میں نے اس کو یہاں سے pick کر لیا ہے نیچے پھر آپ نے لکھنا ہے کہ آپ کو کیا آپ انویں آپ نے بھی کیا ہو جیسے آپ نے master کیا ہو ہے अگر تو آپ master کے لیے apply کر رہے ہیں تو پھر آپเรา بیچلر کو select کریں گے اگر آپ PhD کے لیے apply کر رہے ہیں تو پھر آپ master کو apply کریں گے کہ آپ میں ماسٹر آپ نے کیا ہے ابھی آپ پی ایش ڈی کرنا چاہ رہے ہیں میں فیلال یہاں پہ ماسٹر کے لیے اپلائی کر رہا ہوں تو میں بیچلر کو سلیکٹ کروں گا پھر نیچے میں نے اس کو فیلڈ کو سلیکٹ کیا جس فیلڈ کے اندر میں نے بیچلر کیا ہوا ہے پھر میں نے ڈگری کا نام لکھ دیا یہ اپشنل ہے آپ لکھنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ لکھتے نہیں بھی لکھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں نیچے آپ نے کمپلیٹ کر لیا ہے یس آپ نے کب سٹارٹ کی ڈگری اور کب آپ کی وہ ختم ہوئی نیچے آپ نے جو ہے ایکسپیکٹی دونوں سیم ہی لکھ دیں نیچے انہوں نے پوچھا ہویا افیشل ڈیوریشن اس کی کتنی تھی میں نے فور یئر لکھا پھر نیچے انہوں نے اس کی جو ہے آپ نے یہاں پہ اپنی جو ہے وہ ڈگری کو یہاں پہ اپلوڈ کرنا ہے پھر نیچے آپ نے اپنی جو ٹرانسکرپٹ ہے بیچلر کی اس کو یہاں پہ اپلوڈ کرنا ہے پھر آپ نے نیچے آکہ انہوں نے پوچھا ہویا ہے انگلیش لینگویج کوالیفکیشن آپ نے کہنا ہے یس میری انگلیش لینگویج کوالیفکیشن ہے کہ مثلا آپ نے انگلیش کی اندر ہی study کی ہوئی ہے نیچے پھر انہوں نے پوچھا other sporting documents اپنا انگلیش کا انگلیش کا جو ہے آپ کا جو certificate ہے انگلیش پروفیشنسی certificate وہ اس کو آپ attached کر دیں اس کو کرنے کے بعد آپ نے save and continue پہ کلک کر دینا ہے یہاں پہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے اپنے جو ہے professional experience یعنی کہ documents آپ نے یہاں پہ اپنی cv کو upload کرنا ہے cv کے ساتھ اگر آپ کے پاس کوئی اور بھی publication اسٹرائپ کیا آپ کے پاس کوئی اور بھی چیز ہے cv کے ساتھ آپ اس کو بھی pdf میں convert کر کے cv کے ساتھ اس کو بھی attach کر کے دو تین اس طرح آپ کی چیزیں آپ اس کو بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن cv لازمی ہے cv کے اندر ہی آپ ان سب چیزوں کو mention کر دیں ذرا ایک اچھی cv بن جائے گی جیسے میں کہتا ہوں کہ یوروپا cv آپ بنا لیں آپ یوروپا cv کے ساتھ بھی اس کو attach کر سکتے ہیں پھر نیچے انہوں نے جو آپ کا current role دیا ہو ہے current role اگر آپ کا کوئی ہے اس وقت آپ کوئی job کر رہے ہیں تو yes کر کے پھر نیچے اس کی detail لکھنے اگر نہیں ہے تو اس کو no کرنے نیچے پھر انہوں نے آپ کا previous role دیا ہو ہے previous role اگر آپ نے کوئی hack ہو یا آپ کے پاس کوئی experience وغیرہ ہے آپ اس کو بتانا چاہ رہے ہیں یہاں پہ تو آپ اس کو بھی یہاں پہ کر کے اس کو بتا سکتے ہیں پھر بعد میں آپ مزید بھی آپ اس کو add کر سکتے ہیں ایک role کو کر لیں دو کو کر لیں تین کو کر لیں سے آپ نے دو تین چار جگہوں پہ job کی ہوئی ہے تو آپ اس کو اس طرح کر کے add کر سکتے ہیں اگر کوئی نہیں ہے تو آپ ان سب کو no کر دیں no کرنے کے بعد آپ اس کو بھی save and continue پہ click کر دیں اچھا اس پیج پہ آنے کے بعد یہ آپ کا جو ہے document uploads ہے اس کے اوپر آپ نے اپنا motivation letter ہے وہ attach کرنا ہے اس کے لئے انہوں نے پوچھا ہوا ہے کہ وہ آپ کا 500 words کا ہونا چاہیے 400 سے 500 words ہوگا وہ چلے گا ٹھیک ایسا بردست ہے اس کے بعد انہوں نے پوچھا اس کے بعد انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ آپ نے اپنا یہ جو بیان کرنا ہے کہ آپ کا academic record وغیرہ introducing your academic professional background explaining how further studies at CEU would help you in achieving your future career goals تو اب ان کو بتائیں کہ جی آپ کا جو institute ورلڈ کے top institute میں آ رہا ہے اور میری جو study ہے میں نے اسی سبجیکٹس میں پہلے بھی study کی ہوئی ہے جو کورس آپ آفر کر رہے ہیں تو ظاہر ہے اگر میں اس میں study کروں گا میرا پہلے میں نے یہ والی چیزیں میں نے میں نے کی ہوئی ہیں اس کے اوپر میں نے internship وغیرہ بھی کی ہوئی ہے job بھی کر رہا ہوں تو اس طرح کر کے آپ انہیں جب explain کریں گے تو تو وہ match کرے گا تو match کرنے آپ کی possibility اور زیادہ بڑھ جائے گی scholarship ملنے کی بھی اور admission ملنے کی بھی اس طرح پی ایش ڈی والوں کو انہوں نے کہا ہو ہے کہ آپ نے جو research کرنی ہے thesis وغیرہ کرنا ہے لکھنا ہے اور اس کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ جی آپ نے وہ topic جو ہے وہ آپ کا کون سا topic ہے کہ ہمیں اس topic اور کیوں آپ اس کے اندر interested ہیں اس طرح کر کے آپ نے ان کو بتانا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو بھی save and continue پہ click کر دینے اس کے اوپر یہ جو reference والا portion ہے اس کے اوپر آپ نے اپنے جو ہے professors جہاں سے آپ study آپ نے کی ہوئے آپ نے two reference letter جو ہیں ان کے بارے میں آپ نے یہاں پہ معلومات دینی ہے یہ ان کو email چلی جائے گی یہ university ان کو email بھیجے گی وہ پھر آپ کے جو reference letter کو اس university کو بھیجیں گے مثلا کہ آپ اس کے آپ نے یہاں پہ attach نہیں کرنا وہ professor خود آپ کو اس لیے جب آپ یہ آپ اس طرح اس کو fill کریں تو اپنے professor کو کہہ دیں کہ جب آپ کو email آئے تو آپ بڑا اچھا قسم کا ہمارے بارے میں اچھے comments دیں اور اچھا reference letter بنا کے ہمارے بارے میں ان کو دیں ظاہرہ اس طرح اس سے بھی آپ کے جو chances ہیں وہ بڑے اچھے ہو جائیں گے scholarship ملنے کے اس کو آپ نے کرنے کے بعد اس کو بھی آپ نے یہاں پہ save and continue پہ click کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ financial aid کے لیے آپ apply کرنا چاہ رہے ہیں آپ نے اس کو کہنا ہے yes کرنا چاہ رہا ہوں پھر آپ نے save and continue یہاں پہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ کہاں سے آپ نے ہمارے بارے میں سنا آپ یہاں پہ کچھ بھی بتا دیں جیسے آپ internet search کا بتا دیں نیچے آپ سے پوچھ رہا ہے کہ what do you find most attractive about ceu اس کے بارے میں آپ یہاں سے بتا دیں کہ اس کی ranking کے بارے میں مجھے بڑا ہے یا ranking کا کہہ دیں یا financial aid کا کہہ دیں financial aid کا کہہ دیں اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ دیکھیں سب پہ ٹک کا نشان آگیا ہے پہلے پہ بھی دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں اور یہ ابھی submission کے اوپر بھی یہ star کا button ہے لیکن جب میں یہاں پہ click کروں گا تو یہاں سے بھی یہاں پہ بھی good کا نشان آ جائے گا ابھی میں اس کو submit کروں گا ابھی میں جیسے اس کو میں نے submit کیا ہے تو یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ ہمیں 30 euro pay کریں اس لئے کہ اس university کی بھی 30 euro ہے جب آپ 30 euro pay کریں گے تو آپ کی application ان کو چلی جائے گی یہ جو university ہے arts کے سبجیکٹس زیادہ کروارہی ہے جتنے بھی اس کے زیادہ زیادہ سبجیکٹس ہیں وہ arts کے سبجیکٹ ہیں تو اگر کوئی student ہے اس کے arts اس نے پڑھی ہوئی ہے تو اس کو اس کے اندر ضرور apply کرنا چاہیے باقی اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں next video میں ملتے ہیں